اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ کہ اس کے سوا کوئی مددگار نہیں اس کے سوا کوئی مشکل پشا نہیں اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں اس کے سوا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں اس کے سوا کوئی بیماریاں دور کرنے والا نہیں اس کے سوا کوئی برادے پوری کرنے والا نہیں جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگ جب رونا ہو تو اسی کے در پہ آنسو بہا جب دامن پھیلانا ہو تو اسی سے اسی کے در پہ دامن پھیلا فعدہ پورا کرنا اجیا کا نابود و اجیا کا نستائین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جزاک اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے اسی کے آگے رویا کرو اسی کے آگے عشق بہایا کرو اسی کے حضور دامن پھیلایا کرو ساری امیدیں اسی سے وابستہ کیا کرو کہ اس کے سوا دامن بھرنے والا کوئی نہیں دامن خالی کرنے والے بہت بھرنے والا کون دامن خالی کرنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں فنکار جھنڈیاں لہرائی ہوئیں چادر وڑے ہوئے بیٹھے ہیں جیسے آسمان سے اتری ہوئی چیز ہوئی اور سادہ لو انسانوں سے کہتے ہیں کچھ لے کے آوگے تو کچھ لے کے جاؤگے خالی ہاتھ آوگے تو خالی ہاتھ جاؤگے لیکن اس کے طرح رحمت سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں نہ مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں لیکن یہ داتا وہ ہے کہ یہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ یہاں مفسرین نے لکھا ہے عبادتی سے مراد ہے جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں کیونکہ پکارنا عبادت ہے پکارنا بیرہ مدد کر شرک کی تس کیونکہ پکار عبادت ہے پکار قَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں اُدْعُونِي اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِ یقیناً وہ لوگ جو مجھے پکارنے میں قریز کرتے ہیں مجھ سے مانگنے میں قریز کرتے ہیں سید خلول جہنم داخرین سلیل ہو کر موں کے بل کھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا انہیں کسے پکارا جائے مشکلات میں سلیل ہو کرتے ہیں